ہوسپیٹل کافی دور ہے لگا لیں کہ پندرہ بیس کلومیٹر کے مسافت کے اوپر ہے اس ٹائم پہ پیشنٹ کو کیا کرنا چاہیے اگر وہ اس طرح کی علامات اس کو آ رہی ہیں چیسٹ پین ہو رہی ہے سویٹنگ ہو رہی ہے اس کو ٹھیک ہے بہت ہیوی نیس ہے چیسٹ کے اوپر تو اس ٹائم پہ اسے کیا کرنا چاہیے امیجیٹی ایٹھا ہوم لیول کے اوپر کیونکہ اس کے تو ٹائم لگے گا ہوسپیٹل تک پہنچتے پہنچتے یا کسی بھی کوالی فائی ڈاکٹر تک پہنچتے ہوئے میرے خیال میں آپ نے ایک بہت اچھا سوال کی ہے اور شاید میں کہتا ہوں کہ آج اس پورے پروگرام کی جان یہ سوال ہے کیونکہ دیکھیں جب آپ شروع سے کسی چیز کو نا کور کر لیتے ہیں اس کے اوپر قابو پا لیتے ہیں تو پھر آگے مسئلہ ہوتا نہ دادہ نہیں بنیادی مرکز سیت دیکھیں یا دہی مرکز سیت دیکھیں تو وہاں پہ اس طریقے سے آپ کو ہیلتھ فیسیلیٹی اویلیبل نہیں ہوتی اگرچہ ابھی دہی مرکز سیت پہ ایسی جی مشین وغیرہ لیبورٹریز وغیرہ آگئی ہیں لیکن پھر بھی ہائی لیول کی نہیں ہے تو پھر بھی میں ایسے مریضوں کے لیے کہوں گا کہ آپ فوراں ڈاکٹرز کے پاس ضرور پہنچیں اور اس میں یہ ہے کہ آپ گھر کے اندر نا کچھ اگر آپ کا پہلے کچھ خاندانی مسئلہ ہے دل کا جی جی تو آپ گھر کے اندر آپ کے پاس کم از کم اینجی سے ٹائپ اور دو دسپرین اور اس قسم کی دوائیاں ضرور پڑی ہوتی ہوتی ہے بلکل اور میں ایک چیز کہوں گا کہ میرا اس کے اوپر بہت زیادہ ہے ہم چونکہ ڈاکٹرز ہیں ٹریننگ کرتے ہیں تو ہمیں ایک ورکشاپ کر رہی آتی ہے بی ایل ایس کے ورکشاپ بیسک لائف سپورٹ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک بندہ ہے اس کو امرجنسی ہو گئی ہے وہ کہیں چلتے چلتے روڈ پہ کہیں پہ گر گیا ہے اور وہ بھوش ہو گیا ہے اور اس کا نہیں پتا چل رہا تو ہمیں اگر ایل ایل ایس کے ہر بندے کو اس ورکشاپ کی ٹریننگ کرائی جائے تو اسے ہر بندے کو فرسٹ ایڈ دینی آ سکتی ہے جس کی وجہ سے ہم بھونگیاں نہیں ماریں گے بہت اچھی سیجیشن ہے